بسم اللہ والسلام والا رسول اللہ ام آباد حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن میرے پاس ایک غریب خاتون حاضر ہوئی اور اس کے ساتھ اس کی دو بچیاں بھی تھیں اس نے میرے سے سوال کیا میں نے اسے خجور دے دی اور اس نے اس خجور کے دو حصے کیے اور اپنی دونوں بیٹیوں میں اس خجور کو تقسیم کر دیا اور اٹھ کر چلی گئی مجھے بڑا تعجب ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لیں تو میں نے آپ علیہ السلام کے سامنے یہ واقعہ پیش کیا آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں عطا کی اور اس نے ان بیٹیوں کے ساتھ سلوک کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو جنت میں داخل کرے گا اور جہنم سے اللہ ایسے شخص کو آزاد کر دے گا یہی واقعہ ایک دوسری حدیث میں بھی بیان ہے لیکن اس کی تفصیلات کچھ اس انداز سے ہیں حضرت عیشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک خاتون آئی اس کے ساتھ اس کی دو بیٹیاں بھی تھی اس نے میرے سے سوال کیا میرے پاس تین خجوروں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا میں نے تین خجوریں اس خاتون کے حوالے کی اس نے دو خجوریں اپنی بیٹیوں کے درمیان تقسیم کر دیں اور تیسری خجور وہ کھانے لگیں تیسری خجور کو اس نے ابھی اپنے موہ کی طرف اٹھایا ہی تھا کہ دونوں بچیوں نے وہ خجور بھی مانگ لی اس نے اس خجور کے دو حصے کیے اور اس خجور کو اپنی اس تیسری خجور کو اپنی بیٹیوں کے درمیان تقسیم کر دیں نبی علیہ السلام کے سامنے میں نے جب یہ واقعہ پیش کیا تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس خاتون کے لئے جنت کو واجب کر دیا ہے یا اس خاتون کو اللہ تعالی نے جہنم کی آگ سے عزاد کر دیا ہے ریویت کی اندر یعنی ریویت کا جو بیان ہے وہ اس انداز سے بیان ہے کہ اللہ نے اس خاتون کے لئے جنت کو واجب کر دیا ہے یا اللہ نے اس خاتون کو جہنم کی آگ سے عزاد کر دیا ہے تو میرے بھائیوں اپنی بیٹیوں کے ساتھ شفقت اپنی بیٹیوں کے ساتھ محبت اپنی بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک اپنی بچیوں کی صحیح تربیت اسلامی تربیت اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا منعال جاریتین فرمایا جس شخص کو اللہ نے بیٹییں عطا کی دو بیٹییں عطا کی اور اس نے ان کے ساتھ احسن بہیما اس نے سلوک کیا اپنی بیٹیوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو ان دو بیٹیوں کی خدمت کی وجہ سے اللہ اس شخص کو جنت میں داخل کرے گا ایک تیسری حدیث ہے اس کی الفاظ یہ ہیں فرمایا جس شخص کو اللہ نے بیٹی عطا کی اور اس نے اپنی بیٹی کو زندہ درگوڑ بھی نہیں کیا اور فرمایا کہ اس نے اپنے بیٹے کو اس پر ترجیح بھی نہیں دی فرمایا کہ اسے پالا پوسا اسے جوان کیا جب وہ بالے ہو گئی تو اس کی شادی کر دی اور میں ایسے شخص کے لیے میں جنت کی خوشخبری سناتا ہوں میرے بھائیوں کفار کی یہ قبی صفت تھی جو قرآن کریم نے بیان کی ہے فرمایا کہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی بشارت دی جاتی ہیں تو کفار کے موں کالے ہو جاتے ہیں غصے سے بھر جاتے ہیں اپنی قوم سے چھپتے پھرتے ہیں اور وہ سمنتے ہیں کہ یہ زلت ہمارے گھر میں کیسے آگئی ہے کہ اسے مٹی میں ہم داخل کر دیں فرمایا تمہارے بہت بھرے فیصلے ہیں میرے بھائیوں بیٹی اللہ کی رحمت ہے جس گھر میں بیٹی پیدا ہو جائیں اللہ تبارک و تعالی اس گھر میں اپنی خاص رحمتیں اور پرکتیں ناظر فرماتے ہیں اور جو شخص اللہ تعالی کے ہاں محبوب ہوتا ہے یا جو بندی اللہ تبارک و تعالی کے ہاں محبوب ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس بندی کو بیٹی عطا کرتا ہے اور اس شخص کو جو اللہ کے ہاں محبوب ہوتا ہے اللہ تعالی اسے بیٹی عطا کرتا ہے میرے بھائیوں نبی علیہ السلام نے اشعال فرمی سی بخاری کی حدیث ہے فرمائے اللہ نے ماں کی نافرمانی کو حرام کر دیئے ہیں بیٹی کے ساتھ زیادتی اللہ نے حرام کر دی ہے بیٹی کو زندہ درگور کر دینا اللہ نے حرام کر دی ہے ومن عموحات لینے کی امید رکھنا اور جب دینے کی بات آئے تو روکنا یہ حرام ہے کیل کال حرام ہے کسرت سوال حرام ہے اور مال کو زی کرنا بھی کیا ہے حرام ہے تو میرے بھائیوں بیٹی کے ساتھ زیادتی بیٹی کے ساتھ نائنصافی شریعت اسلامی آنے اس کو حرام کر دیا ہے اس لیے میرے بھائیوں بیٹیوں کے ساتھ محبت کریں بیٹیوں کے ساتھ شفقت کریں بیٹیوں کی صحیح تربیت کریں بیٹیوں کی شرعی تربیت کریں بیٹیوں کے ساتھ مشفقانہ رویہ اختیار کریں بیٹیوں کے ساتھ آپ محبت کریں اپنی بیٹیوں کو آپ تلقین کریں ہجاب کی تلقین کریں اپنی بچیوں کو آپ اسلامی آداب سکھائیں اسلامی آداب سکھیں اپنی بچیوں کو اور اس کے ساتھ اپنی بیٹی کے ساتھ نرم پہلو آپ جہاں وہ رکھیں اپنی بیٹیوں کے سامنے آپ حضرت آسیہ حضرت مریم حضرت ام سلیم انساریہ محدثات جو صحابیات اور اسی طرح جو فقہاں صحابیات تھی ان کی سیرتوں کو اپنی بچیوں کے سامنے آپ پیش کریں تاکہ ان کی صحیح تربیت ہو سکیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال آپ کے سامنے موجود ہیں آپ علیہ السلام اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ کتنی محبت کرتے تھے حضرت علی سے کہا ہے اے علی جب تک میری بیٹی تمہارے گھر میں ہے اس وقت تک دوسری شادی نہ کرنا اگرچہ یہ غیر شرعی اگرچہ یہ یعنی حضرت علی کو اختیار تھا لیکن بیٹی کی محبت کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا آئی علی میری بیٹی کے ہوتے ہوئے دوسری شادی نہ کرنا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کریں اقول قولی هذا استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمين